جی مولانا آگے کون کرے گا بھئی ترکیب چلیئے بھئی آپ کریں کہاں سے ہے جی نحو بیہی دا ان ہے باقی بھئی جی نحو مرفو لفظا مضاف با جارا ہاظ امیر مجرور محلن غمیر غائب کیا ہے مرجع تلاش کرو یہ مثال ہے مولانا تو کسی غائب کی طرف راجے ہے کوئی شخص بھئی جی جی تو یہاں لہٰذا بہتر یہ تھا بزر دین یا اس کی ضمیر کی جگہ کوئی اسم لے کر آتے بھئی کوئی عالم نام وغیرہ لے آتے تو زیادہ بہتر تھا بھئی سمجھ میں آیا تو بہرحال یہ مثال ہے اور ماں قبل ماں بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے تو غائب کسی کی طرف یہ راجے ہے جی جار مجرور اچھا اب دیکھو یاد رکھو ایک بات یاد رکھو بڑی اہم اور قیمتی بات ہے مولانا وہ یہ کہ نحو کا لفظ ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات ہوئی نحو اور مثلو وغیرہ کیا ہیں کس کی طرف مضاف ہوں گے ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوں گے جملے کی طرف مضاف نہیں ہوں گے تو اگر یہ جملے کی طرف مضاف آپ کو نظر آئیں عبارت میں تو وہاں لفظ مراد اللفظ کی تعویل میں لیں گے لفظ مراد ہے ترکیب نہیں کریں گے بھئی سمجھ میں آیا تو نحو ہے اور آگے بہیدہ ان جملہ ہے اور نحو تو مضاف ہوتا ہے کس کی طرف مفرد کی طرف تو یہ کہیں گے نحو مرفو لفظاں مضاف بہیدہ ان مراد اللفظ مولانا مراد اللفظ مجرور محلن بھئی مجرور محلن یا مجرور تقدیرن مولانا مجرور کیا ہے مجرور تقدیرن بھی کہہ سکتے ہیں مجرور محلن بھی کہہ سکتے ہیں بھئی اعراب حکائی اس پر جاری ہوگا بھئی سمجھ میں آیا اور اعراب حکائی عند الباز مبنیات میں سے ہے تو محلن وہ اس کو کہتے ہیں عند الباز معربات میں سے ہے تو لہٰذا یہ کس میں سے ہے حکائیت باز کے نزدیک مبنی کی قبیل سے ہے باز کے نزدیک معرب کی قبیل سے ہے تو جن کے نزدیک مبنی کی قبیل سے ہے محلن اعراب بتلاتے ہیں جن کے نزدیک معرب کی قبیل سے ہے وہ کیا عراب بتلائیں گے پھر تقدیراً بتلائیں گے جی تقدیراً تو یہاں نحو اور اس کے بعد بہی داؤن آیا اور بہی داؤن جملہ ہے اور نحو تو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے کس کی طرف مفرد کی طرف تو یہاں یہ مراد اللفظ بھئی یعنی یہ لفظ مراد ہیں حاض اللفظ تو مراد اللفظ مجرور محلن یا مجرور تقدیراً مضافن الہ بھئی سمجھ میں آیا مجرور تقدیراً پھر مضاف اپنے مضاف الہ سے مل کر خبر ہوئی کس مقتدہ ہے محضوف کس کے لئے ہے مثالو ہو بھئی مثالو ہا کریں مثالو ہا مثالو ہا مثالو مرفو لفظاً مضاف حاض امیر مجرور محلن مضافون جو کس کو راجے ہے مثالو ہا کہ حاض امیر کس کو راجے کریں گے مولانا محشی نے کس کی طرف راجے کی ہے بھئی جی کدھر ہے بھئی آپ کی کتاب میں ہے کہ یہ ترکیب ہی نہیں کی ہوئی ہے انہوں نے یہ ترکیب نہیں کی اچھا آگے نحو مرارتو بھی زیدین اس میں کیا نکالا اچھا اچھا اس میں ضمیر کا مرجہ نہیں بتلایا اچھا تو یہ مولانا اس کے لئے مبتدہ کیا نکالیں گے مثالو ہا اور ہا ضمیر کس کو لٹائیں گے بھئی جی بھئی یہ با کی مثال ہے با اور کونسی با جو کس کے لئے آئے الساق حقیقی کے لئے تو ضمیر کس کو راجے کریں گے با کس کے لئے ہو الساق حقیقی کے لئے ہو تو مثالو ہا مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ اور آگے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا یہ ایک ترکیب دوسری ترکیب مولانا نحو مثلو وغیرہ میں ایک تو مثالو ہا نکالا یا مثالو ہو موقع کے مطابق نکالیں گے دوسری ترکیب ہیا نکال لیں مولانا ہیا نکال لیں اور وہ ہیا ضمیر کس کو راجے بھئی وہی با جو کس کے لئے ہو مولانا الساق تو باق و راجے ہے بھئی کہ وہ مقید ہے کس کے لئے کس چیز کے ساتھ الساق حقیقی کے ساتھ ہونے کے بھئی تو یہ باقی مثال دو ترکیبیں ہو گئیں بھئی تیسری ترکیب مولانا کہ یہ مولانا آنی 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 کے لئے اس کو مفعول بنا دیں آنی فیل اور آنی زمیر مرفوع محلن اس کے اندر فائل اور یہ نحوہ پڑھیں گے پھر کیا پڑھیں گے یہ مضا مضافل ہے اس کے لئے کیا بن جائیں گے مفعول بن جائیں گے کیا بن جائیں گے مفعول بن جائیں گے یاد چوتھی ترکیب مفعول مطلق بنا لیں اس کو بھئی امسسلو کے لئے تو نحو کس معنی میں ہے مثلو کے معنی میں ہے تو امسسلو نحو بہی داؤن سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مفعول مطلق بن جائے گا کیا بن جائے گا بھئی مثل مستر ہے اور اسی طرح نحو بھی کیا ہے مستر ہے تو کتنی ترکیبیں ہوئیں مالانا جی اول کیا مثال مبتدہ نکالیں دوسری کیا یا تیسری کیا آعنی اس صورت میں پھر کیا پڑھیں گے نحو اور یا پھر اس کو کیا بنائے مفعول مطلق کس کے لئے اومسلو کے لئے پھر بھی کیا پڑھیں گے اس پر نحو پڑھیں گے کیونکہ سمجھ میں آیا بھئی تو نحو پڑھنا بھی صحیح نحو پڑھنا بھی صحیح بھئی تو بہی داؤن جملہ ہے تو مراد اللفظ یہ کیا بن جائے گا مضافون مجرور محلن ہاں اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر بھی داؤن کی ہم الگ ترکیب کر لیتے ہیں لیکن اس صورت میں پھر مضاف نہیں بنائیں گے بھئی سمجھ میں آیا تو اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر یہ ترکیب ہوگی بھی داؤن اب صرف اس کی ترکیب کرو بھئی بات جار رہا حاضر امیر مجرور محلن جو کس غائب کو راجے ہے اور جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے ثابت ان صغیقہ اس میں فائل کے ساتھ اور ثابت ان صغیقہ اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر جو کس کو راجے ہے جے ثابت ہے بھی اس کے ساتھ کیا ثابت ہے داؤن کیا ثابت ہے تو یہ محلن اس کی ضمیر داؤن کو راجے جو مبتدہ مؤخر ہے مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر تو اس پر اشکال ہوگا بھئی کہ ضمیر پہلے آگئی اور مرجع بعد میں ذکر ہو رہا ہے بھئی یہ تو اضمار قبل ذکر آیا بھئی کیا جواب دیں گے آپ اس کا یہ ہاں یہ داؤن مبتدہ ہے لفظوں کے اعتبار سے مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے در اصل کلام یوں ہے داؤن بھی در اصل کیسے ہے اصل کے اعتبار مبتدہ میں اصل کیا ہے تقدیم بھئی تو لہذا اب اضمار قبل ذکر لفظا تو آ رہا ہے لیکن رتبتان نہیں اور لفظا اور رتبتان دونوں ہو لحاظ اس بار قبل ذکر وہ پھر جائز نہیں ہوتا اگر صرف لفظا ہو تو پھر جائز ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی سب کو تو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مقدم ترکیب سمجھ میں آئی آگے چلیے جی نحو مرفو لفظا مضاف مرارت بزید مراد اللفظ جی مجرور تقدیرا کیونکہ مضاف لے ہے آگے تفسیر بھی آ رہی ہے مراد اللفظ بھئی یاد رکھو ایک اور بات بھی یاد رکھ نا یہ جو آئی کا لفظ ہے یہ تفسیر کیلئے آتا ہے مفرد کی تفسیر مفرد کے ساتھ کی جاتی ہے اور جملے کی تفسیر کس کے ساتھ کی جاتی ہے جملے کی سمجھ میں آیا مفرد کی تفسیر کس کے ساتھ ہوگی ہمیشہ مفرد کے ساتھ اور جملے کی تفسیر جملے کے ذریعے کی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا مفرد کی تفسیر جملے کی ذریعے ہو یا جملے کی تفسیر کس کے ذریعے ہو اگر مفسر ہوا بھئی یاد رکھو ترکیب میں یوں نہیں کہنا یہ مفسر ہے یا مفسر ہے ویسے بتلا دیں لیکن ترکیب کے اعتبار سے جو مفسر ہوتا ہے وہ مبدل منہو بننا کرتا ہے بھئی یا ماتوفن علیہ بنتا ہے کیا بنتا ہے مفسر کیا بنے گا مبدل منہو یا ماتوفن جب مفرد ہو جب مفرد جملہ نہیں جملے کی بات نہیں کر رہا جب مفرد ہو تو کیا بنائیں گے اس کو ماتوفن علیہ مبدل منہو اور ایکا ماباد جو ہے وہ اس کے لئے بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا کیا بنے گا بدل بنے گا یا عطف بیان بنے گا تو اگر ماباد کو آپ نے ماتوفن علیہ بنایا تو ماباد اس کے لئے عطف بیان اور اگر ماباد کو آپ نے مبدل منہو بنایا تو ماباد اس کے لئے بدل بنے گا یہ بات یاد رہے گی بھئی تین چار نئی باتیں آج آگئیں آپ نے سب کو یاد رکھنا ہے بھئی یہ کتاب میں چلتی رہیں گی نحو کے اندر میں نے کتنی تراقیب بتلائیں چار اسی طرح مسلو آج ہے اس میں بھی کتنی تراقیب ہوں گی یہ چار تراقیب جاری ہوں گی اور دوسری بات کیا میں نے آپ کو بتلائی کہ نحو کا لفظ ہمیشہ کس کی طرف مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف جملے کی طرف مضاف لیکن اگر جملہ آج ہے پھر اس کو کس تعویل میں لیں گے مراد اللفظ کیا لیں گے اور اس کا اعراب یا تقدیراً بتلائیں گے یا محلاً بتلائیں گے ترقیب نہیں کریں گے وہاں ترقیب نہیں کریں گے لیکن اگر معنی کا ارادہ کیا جائے پھر اس جملے کی الگ ترقیب کر لو پھر اس صورت میں اس کو مضافل ہے نہ بناو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور پھر ایک یہ بات ذکر کی کہ آئی کا حرف تفسیر ہے یہ تفسیر کرتا ہے تو کبھی یہ مفرد کی تفسیر کے لئے آئے گا کبھی جملے کی تفسیر کے لئے تو مفرد کی تفسیر ہمیشہ کس کے ساتھ ہوگی مفرد کے ساتھ جملے کی تفسیر ہمیشہ کس کے ساتھ ہوگی جملے کے ساتھ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ مفرد کی تفسیر جملے سے ہو یا جملے کی تفسیر ہے مفرد کے ساتھ ہو اور جب یہ مفرد کی تفسیر کے لئے آئے تو اس صورت میں ما قبل کو کیا بنائیں گے ما توفن علی اور ما بعد کو کیا بنائیں گے عطفے بیان کیا بنائیں گے عطفے بیان اور یا پھر ما قبل کو کیا بنائیں گے مبدل منہو اور ما بعد کو کیا بنائیں گے بدل بنائیں گے بھئی جی اب ترکیپ کیجئے مراتو بزید مراد اللفظ مجرور تقدیرا ہاں آگے بھی دیکھو بھئی اے التساقہ بھی آ رہا ہے اے مراد اللفظ مجرور تقدیرا مبدل منہو شاباش کیا بنے گا یا ماتوپن آلی اے حرف تفسیر ترکیب نہیں کرنی بھئی آپ نے ترکیب نہیں کرنی سمجھ میں آیا کیونکہ نحو کی طرف مضاف کرنا ہے ہم نے لے جا کر یہ کیا بن جائے گا بدل مجرور تقدیرا کیا ہے مجرور تقدیرا کیونکہ مبدل منہو مجرور تھا تو بدل بھی کیا ہوگا مجرور یا مالانا مبدل منہو کو کیا بنایا تھا ماباد کو کیا بنا ہو عطف بیان یہ بھی کیا ہو جائے گا مجرور تقدیرا شاباش مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یا ماتوپن آلی اپنے عطف بیان سے مل کر یا مظافن الہ ہوا کس کے لئے نحو کے لئے نحو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر خبر ہوئی کس کے لئے مبتدہ محضوف وہ کیا نکالا آپ نے ہیا بھئی ہیا ضمیر بھئی اور ہیا ضمیر مرفو محلن مبتدہ کس کو راجے ہے با کو مالانا با کو کونسی با جو الساقے الساقے مجازی کے لئے آئے یہ باقی مثال ہے سمجھ میں آیا بھئی جو باقی مثال ہے وہ با جو الساقے مجازی کے لئے آئے اس کی مثال ہے یہاں مالانا ہیا کے بجائے کیا نکال لیں مسالوہا بھئی ترتیب سے یاد رکھو پھر فائدہ رہ گا مسالوہا نکال لیں بھئی مسالو مضاف مرفو لفظن مضاف حاضر امیر مجرور محلن مضاف و نیلہ کس کو راجے یہ بھی باق و راجے بھئی اور مضاف مضافلے مل کر مبتدہ اور نحو مرفو لفظن اس کی آگے مضاف مضافلے اس کی خبر ہیں بھئی تیسری ترکیب آنی کے لئے نکال لیں تو پھر کیا پڑھیں گے نحو پر احراب نحوہ یہ اس کے لئے کیا بن جائے گا شاہبہ مضاف مضافلے مل کر آنی کے لئے مفعول یا مولانا مفعول مطلق کس کے لئے مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو ماقبل فیل کے معنی ہے جیسے جلستو جلوسن سمجھ میں آیا تو اس کے لئے آپ نے پڑا ہے مولانا اسی لفظ سے ہونا ضروری نہیں ہاں معنی وہی ہونا چاہیے جیسے امبت نباتن دیکھو ایک مجرد ایک مزید فیق باب سے آ رہا ہے اور نباتن کس سے آ رہا ہے مجرد سے یا جلستو قعودن جلستو اور قعود کا ایک معنی ہے مولانا تو یہ کیا ہے مفعول اگرچہ لفظ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا تو جلستو جلوسن جلوسن بھی مفعول مطلق اور جلستو قعودن یہ قعودن بھی کیا ہے مفعول مطلق سمجھ میں آیا بھئی تو یہ امثلو کے لئے نحوہ پھر اس صورت میں بھی نحوہ پڑھیں گے یہ تو اب اگر معنی کا ارادہ کیا جائے اب ترکیب کرو اب مضافلے نہیں بنانا آپ نے اب نہیں کرنا نحو کو چھوڑ دو نحو اب اگلے جملوں کی کر لو اگر معنی کا ارادہ کیا جائے تو ترکیب یوں ہوگی مرہ فیل شاہ زمیر مرفوع لفظاں فائل مرفوع مرفوع محلن فائل باہ جارہ زیدن مجرور لفظاں جار مجرور مل کر مطالق ہوئے فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا خریہ ہوا آگے آئی حرف تفسیر مروری مروری یہ سولہ قسموں میں سے کون سی قسم بن جائے گا کس کی طرح غلامی کی طرح بھئی میں نے بتلایا تھا یہ قسم اچھی طرح یاد کر لو کوئی قسم مضاف ہو کس کی طرف یا ضمیر کی طرف اس کا عراق تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے علاوہ جمع مذکر سالم کے بھئی تو یہ مجرور یہ کیا ہوا مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو شاہ باش یہ فائل بنے گا التصغ کا معنی ملنا مل گیا مروری نیرا گزرنا جی تو مرور مصدر مرفوع مرفوع تقدیرا مزاق یا ضمیر مجرور محلن مزاق 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 آجھا جی با حق جارہ مطال مجرور لفظا محفو با جارہ مکان مجرور لفظان موصوف بھئی آپ نے موصوف کیوں بنایا مکان کو نکرہ کے بعد شعبہ جملہ آرہا ہے یوں کہ نکرہ کے بعد فیل آرہا ہے اور نکرہ کے بعد فیل آرہا ہے تو یہ عموماً آپس میں کیا بنتے ہیں موصوف موصوف صفت بھئی مکان مجرور لفظان موصوف یقربو فیل من جارا ہاں زمیر مجرور محلن جار مجرور مل کر یہ مطالق یقربو فیل بھئی غائق کی ضمیر آئی شاہ باش یہ غائق کی ضمیر کس کو راجے ہے بھئی موصوف یعنی مکان کو راجے ہے جی جار مجرور مل کر مطالق ہو یقربو فیل کے ساتھ زیدن مرفول لفظان فائل کس کے لئے یقربو فیل کے لئے بھئی شاہ باش شاہ باش فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلن صفت ہوئی کس کے لئے موصوف کے لئے موصوف مجرور تھا تو یہ پورا جملہ بھی کیا ہے مجرور اور جملہ ہے مبنی تو اس کا عراب کس کے ساتھ کس طرح بتلایا محلن تو مجرور محلن محلن یہ صفت ہے کس کے لئے مکان کے لئے جی محصوف صفت مل کر مجرور محصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس کے ساتھ التسقہ فیل کے ساتھ بھئی جڑ رہے ہیں مل گیا مکان کے ساتھ مل گیا جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا جڑ رہا ہے بھئی فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا بھئی تو یہ جملہ مفسرہ ہے کیا ہے ماں خبل میں ہے مفسر اور یہ کیا ہے مفسر تو یہاں آئے کس کی تفسیر کے لئے آیا جملے کی تفسیر کے لئے اور جملے کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی جملے کے ساتھ کی گئی جی ترجمہ کیجئے میں گزرا زہد کے پاس میں گزرا زہد پر یعنی میلا ہوا ہے میرا گزرنا ایسے مکان کے ساتھ یہ جرید ہوتے زہد شاور مل گیا میرا گزرنا یہ میرا گزرنا ملنے کے لئے کیا ہے فائل مل گیا میرا گزرنا بھی مکان ایسے مکان کے ساتھ یقربو منہ زہد ان کے قریب ہے اس کے زہد میرا گزرنا ایسے مکان کے ساتھ مل گیا جس کے قریب کون ہے یعنی میں ایسے مکان ایسی جگہ سے گزرا جو زہد کے قریب ہے یا زہد اس کے قریب ہے زہد اس کے قریب ہے سمجھ میں آیا تو آپ زہد کے پاس سے گزریں ملانا تو یہاں الساق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ملنا حقیقتا ایک چیز دوسری کے ساتھ مل جائے بھی داؤن اس کے ساتھ یہاں باکس لئے الساق حقیقی کے لئے کہ مرد کیا ہے اس شخص کے ساتھ حقیقتا مل گیا ہے اس کے بدن کے ساتھ اور یہاں پر جو آپ کا گزرنا زہد کے ساتھ نہیں ملا آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں کہ زہد اس کے قریب ہے تو یہ الساق مجازی ہے حقیقتا نہیں وہ الساق آگے بھئی کون کرے گا ترکیب جی کرو جی ولیلستعان عطیس کی ترکیب کل ہو چکی ہے اس کا عطف کس پر تھا الساق ولیلساق پر عطف تھا اس کی ترکیب گزر چکی ہے اب مثال کی کرو بھئی نحو مرفو لفظاً مضاف نحو پر کتنے عراب پڑ سکتے ہیں آپ دو کون کون سے نحو بھی اور نحو بھی جی نحو مرفو لفظاً مضاف فراد اللفظ مجرور تقدیراً مضاف علی جی مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر خبر ہوئی مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر خبر ہوئی کس کے لئے مثال مثال حاضر امیر کس کو راجے جی بھئی یہ کس کی بحث چل رہی ہے استعانت کی بحث چل رہی ہے ہاں یہ باقی مثال ہے لیکن یہ باق کس کے لئے ہے استعانت کے لئے تو یہ اس باقی مثال ہے جو استعانت کے لئے ہو مثال مضاف حاضر امیر محلن مجرور مضاف 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 اپنے مضاف مل کر مرتضا شاوش مرتضا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا دوسری ترکیب دوسری بھئی دوسری جو میں نے بتلائی تھی ضمیر نکالو ضمیر نکالو اس کے لئے مبتدہ ہیا جو کس کو راجے ہے باقو تو ہیا مرفو محلن مبتدہ اور نحو کتب تو بالقلم اس کے لئے خبر جی تیسی ترکیب مفول بھی وہ آنی کے لئے مفول بھی وہ آنی کے لئے تو اس صورت میں نحو پر کیا راب پڑھیں گے ہاں تو یہ کیا بنے گا ہاں مفول بھی بھوا تو آنی فیل انا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کا جملہ فیل یا خبریہ ہوا جی چوتھی ترکیب امسلو امسلو جی امسلو فیل کے لئے ہاں کرو پوری ترکیب بھئی امسلو فیل تو نحو نحو پڑھیں گے بھئی تو منصوب لفظن پڑھیں گے اور قطب دو بالقلم مراد اللفظ اس کے لئے کیا پڑھیں گے مراد اللفظ مجرور تقدیرا مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفول مصلاف مطلق ہوا کتھ کے لئے امسلو فیل کے لئے امسلو فیل انا زمین مرفو محلن اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مفول مطلق سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کوئی مشکل تو نہیں جی سب کی آواز نہیں آ رہی کیا بات ہے پریشان تو نہیں بیٹھے آپ تیز تو نہیں چل رہے ہیں ہاں یاد کرتے جاؤ یہ کچھ ترکیبیں جو مشکل آئیں ان کو یاد کرلو بس آپ کو اتنا پتا ہونا چاہئے نحو بھی پڑھ سکتے ہیں اور نحو بھی اور نحو کیوں پڑھتے ہیں نحو کیوں پڑھتے ہیں بھئی جی آگے کون کرے گا ترکیب جی آپ کریں بھئی وہ حرف عطا قد حرف تحقیق اور تقلیل یہاں تقلیل کے لئے تکونو فیل از افعال ناقصہ اس کے اندر یہاں زمیر بھئی تقونو از افعال ناقصہ میں سے ہیں جو کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدارا خبر پر مبتدارا کو ان کا کیا کہتے ہیں اسام اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں اور یہ اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا بھئی تکونو فیل از افعال ناقصہ ہیا زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا اسام جو کس کو راجے ہے کس کو با کو کس کو راجے ہے با کو راجے بیجی الباو لام جارا التعلیل مجرور لفظن لام جارا شاہ و جار مجرور مل کر متعلق ہوا کس سے ثابتہ تن سے بھئی آپ نے ثابتہ تن منصوب کیوں نکالا شاہ و شکانہ کی خبر بنے گی اور کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے اچھا آپ نے ثابتہ تن مؤنس کیوں نکالا جی کیونکہ یہ کانہ کی خبر ہے اور کانہ کی خبر نے کس سے جڑ دیا ہے کانہ کے اسم سے اور کانہ کا اسم ہے مؤنس ہیہ کی زمیر تو اس کے اندر بھی ہمیں کونسی زمیر چاہیے مبتدہ خبر میں تاکہ کیا آجائے مطابقت کانہ کی اسم ہر خبر مطابقت آجائے جی تو اب ابھی ثابتتا نہ نکالیں مولانا کیونکہ اس پر آگے کئی لفظوں کا اور بھی آتف ہو رہا ہے لِلتعلیل ہے آگے کیا رہا ہے لِلْمُصَاحبَتِ یہ بھی اس پر آتف ہے لِلتَعْدِیَتِ یہ بھی اس پر آتف ہے لِلْمُقَابَلَتِ یہ بھی اس پر آتف ہے لِلْقَسَمِ یہ بھی اس پر آتف لِلْاستِعْطَافِ یہ بھی اس پر آتف اور لِلْزَرْفِيَة بھی اسی پر آتف لِلْزِعَادَتِ بھی اسی پر آتف سمجھ میں آیا ان کو بھی سب کو ملاو ذرا ان کے ساتھ بھئی لِلْمُقَابَلَتِ لِلْتَعْلِيلِ لِلْتَعْلِيلِ جار مجرور مل کر ماتوفون علی جی وحر فیعتف لِلْمُسَاحَبَتِ کیا ہے لام جار رہا مصاحبتی مجرور لِلْمُسَاحَبَتِ مجرور لفظا جار مجرور سے مل کر جی ماتوف کیا بناو ماتوف سمجھ میں آیا بھئی یاد رکھو ویسے بتلا لیتا ہوں ایک پہلا ہے ماتوف علی یہ تو ہے اصل مولانا اس کے بعد کافی سارے ماتوف آ رہے ہیں تو جو بھی ماتوف پکڑیں اس کا آتف دو پر ہو سکتا ہے صرف یا تو اس کا آتف اصل پر ہوگا پہلے پر کیونکہ وہ کیا ہے اصل یا اس کے جو ساتھ والا ہے اس پر آتف ہو سکتا ہے درمیان والوں پر آتف فرق کوئی نہیں پڑھ رہا لیکن بتلا رہا ہوں ایسے کہ اس کا آتف یا تو پہلے پر ہو سکتا ہے یا جو اس کے ساتھ ہے اس پر والا نا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے اور پہلے پر اس لئے کہ وہ اصل ہے تو معلوم ہوا اس کا آتف کس پر ہوگا دوسرے کا یہ تو پہلے پر ہوا دوسرا ماتوف ہے اس کا آتف کس پر ہوگا یہ بھئی یہ ہے اصل یہ ہے ماتوف اول یہ ہے ماتوف ثانی اس کا کس پر آتف ہوگا پہلے پہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کیا ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ اچھا یہ تیسرا ماتوف ہے اس کا آتف کس پر ہو سکتا ہے اس دوسرے پر بھی ہو سکتا ہے اور پہلے بھر بھی ہو سکتا ہے یہ چوتھا ماتوف ہے اس کا آتف کس پر ہو سکتا ہے پہلے پر بھی اور تیسرے پر بھی جی لام جار المصاحبت مجرور لفظ جار مجرور مل کر مولانا کیا ہوئے ماتوف اول ساروں کا اسی پر آتف کرتے جاؤ آپ یہ ماتوف اول و حرف آتف جی لام جار عطا جار مجرور مجرور سے مل کر ماتوف ثانی و حرف اطف لام جار المقابلت مجرور لفظ جار اپنے مجرور سے مل کر ماتوف سالس و حرف اطف لام جارہ القسمی مجرور لفظان جار مجرور مل کر یہ ماتوف ہے رابع للستعطافی لام جارہ استعطافی استعطافی مجرور لفظان جار مجرور مل کر ماتوف ہے خامس وحر فیعتف لام جارہ الظرفیتی مجرور لفظان ماتوف ہے جار مجرور مل کر ماتوف ہے سادس لزیادتی لام جارہ زیادتی مجرور لفظن جار مجرور مل کر ماتوف ہے سابع بھئی جی اولانا لتعلیل ماتوفن علی اپنے تمام ماتوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ متعلق ہوا کس سے ثابتتن سے ثابتتن مرفو منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل ہیہ زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راج ہے تکونو کے اسم کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر کانا کی خبر تکونو کے خبر تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ تکونو کیا ہے فیلہ اسم ہے فیل ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا سب کو سمجھ میں آئی بات بھئی اب درمیان میں مثالیں ہیں بھئی جی جی کون کرے گا آگے ترکیب چلیے بھئی ترکیب کریں بھئی اعراب سب سے پہلے بس ایک وطاو فی الحال نحو مرفو لفظا مضاف نائی 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 یہاں کیوں مراد اللفظ کرتے ہو قول جملہ ہے یا مفرد ہے قول مصدر ہے بھئی مصدر کے ساتھ یہ ساروں کا تعلق مصدر سے ہے بھئی ساروں کا اور مصدر ہے مفرد اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جوڑ جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے مفرد ہی رہتا ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جملہ ہوگا جملہ جہاں بنے گا وہاں پر ہم کیا کریں گے مراد اللفظ جب جملہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے پھر مراد اللفظ کی طرف جانے کی ضرورت بات سمجھ میں آ رہی ہے قول کیا ہے مفرد ہے اور مفرد کے ساتھ ہزار چیزیں بھی جوڑ جائیں پھر بھی وہ کیا رہتا ہے ابھی آپ ترکیب کریں گے دیکھیں گے سارے جوڑ جائیں گے اس قول کے ساتھ دیکھیں کیجئے جی قولی مجرور لفظان مصدر مضاف مجرور لفظان مصدر مضاف ہا زمیر مجرور محلن مجرور محلن زلحال تعالی فیل ہا زمیر زلحال ہوئی تعالی فیل ہوا زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجع زلحال کو زلحال کو فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر با تقدیر قد مولانا جب کیا بنے حال تو وہاں کیا نکالتے ہیں قد یا لفظوں میں ہونا چاہئے یا تقدیرا تو تقدیر قد کے ساتھ یہ کیا ہوا حال شابش زلحال اپنے حال کے ساتھ مل کر مضافنئلہ انا جی قول آیا تو قول کس کا تقاضہ کرے گا مقولے کا جی انا حرف از حروف مشبہ بالفعل شابش کم ضمیر منصوب محلن انہ کا اسم ظلم تم فیل ماضی ظلم تم پہلا سیغہ بنا لو ظلم فیل ظلم فیل ویسے بیان کرنے کے لئے سمجھ میں آیا بیان کرنے کے لئے پہلا سیغہ بنا لیتے ہیں جی تم ضمیر اس کا فائل مرفو محلن تم ضمیر اس کا فائل تم ضمیر مرفو محلن فائل انفوسہ مضاف اعراب منصوب لفظا انفوسہ منصوب لفظا مضاف کم ضمیر مضاف لئے مجرور محلن دیکھا اسم کے ساتھ ضمیر آئی فوراں کیا ترکیب کرنی ہے مضاف اور مضاف علیہ کی کم ضمیر مجرور محلن مضاف ان علیہ شاوہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفوول ہوا ظلم تم فیل کے لئے باجارہ اتخاذ مضاف منصوب لفظا باجارہ اتخاذ منصوب لفظا جی مضاف 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 لفظا ذرا غور کرو غور کرو اے عراب کیا بتلا رہے ہو ہاں مجرور باجارہ داخل ہو رہی ہے مجرور لفظا اتخاذ مصدر مجرور لفظا مضاف کم ضمیر مضاف مجرور محلن مضاف ان علیہ مفعول اول مفعول اول ہوا کس کے لئے منصوب لفظان مفعول اول ہوا کس کے لئے اتخاذ اور مفعول ثانی محضوف ہے الہ بسبب پکڑنے تمہارے بچڑے کو الہ یعنی بچڑے کو الہ بنانے کے سبب سے الہ بنانے کے سبب سے تو الہ یہاں کیا ہے مفعول منصوب لفظان مفعول ثانی شاہ باش اتخاذ مصدر اپنے مضاف ان الہ اور دونوں مفعول سے مل کر کیا ہوا مجرور مجرور ہوا جار مجرور مل کر شاہ باش جار مجرور مل کر مطالق ہو ظلم تم فیل کے ساتھ بھئی جڑ رہے ظلم کیا بسبب بچھڑے کو الہ بنانے کے جڑ رہا ہے شاہ باش فیل اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر کیا ہوئی اعراد کیا ہوا اس پورے جملے کا انہ کی خبر ہے انہ کی خبر شاہ باش یہ مرفو ہوگا اور یہ جملہ ہے تو محلن مرفو محلن یہ انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر شاہ باش انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا کس کے لئے قول مصدر اپنے مظافن الے اور مقولے سے مل کر مضافن الے ہوا کس کے لئے نحو کے لیے شعب ہے نحو مضاف اپنے مضافی لیے سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے مبتدائے محضوب مثال-وحا کے لیے مثال-و مرفوع لفظا مضاف حاذ امیر مجرور محلن مضافون حاذ امیر کس کو راجئے الباقو کس کے ہو الباقو جبکہ وہ کس کے لئے ہو وہ با جو کس کے لئے ہو تعلیل کے لئے یہ اس کی مثال ہے دوسری ترکیب ہیا نکال لیں وہ بھی اسی الباقو تیسری ترکیب پھر کیا پڑھیں گے اس کو آنی نحوہ پھر یہ مفہول بھی ہی بن جائے گا تو جملہ فیلیہ بن جائے گا چوتھی ترکیب امثل و فیل کیلئے اس کو کیا بنا لو مفہول ہے مطلق بنا لو سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں مراد اللفظ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مضافل ہے جملہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے مفرد ہے تو دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے جملے مل کر کیا بن گیا جملہ بھی مل گیا ساتھ اور یہ پھر بھی کیا رہا مفرد رہا کیونکہ مفرد کے ساتھ جو کوئی چیز مل گئی وہ مفرد بن جائے گی چلیے مالانا هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام